موسیقی یہ فیصلہ چینل نے تب لیا ہے جب ایک کھلی چٹھی سمیتی رانی جو کیندری منطری ہیں مہیلا اور بال کنیان منطرالے بھی ان کے ذمہ آتا ہے ان کو سونا مہاپاترہ نے لکھی یہ چٹھی سونا مہاپاترہ نے تب لکھی جب سمیتی رانی نے ٹویٹ کیا اور ٹویٹ میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ ان کا منطرالے ویسے لوگوں کا ڈیٹا بیس بنا رہا ہے جو لوگ مہیلاوں کے ساتھ ابھدر بیوہار کرتے ہیں یون شوشن کرتے ہیں تاکہ جب کبھی کوئی کمپنی کرمچاری ہار کر نکلے جائے تو اپنے ڈیٹا بیس یہ پتا کر سکے کہ اس کرمچاری نے کبھی ایسی حرکت تو نہیں کی ہے اس کا اپنا چرتر خراب تو نہیں ہے اس ٹویٹ کے جواب میں سونا مہاپاترہ نے یہاں کھلا پتر سمیتی رانی کو لکھا جس میں ان کے قدم کی انہوں نے تعریف کی اور پھر کہا کہ کوئی ایسی 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 حرکتی جس نے ایک مہیلا کے ساتھ یون شوشن کیا ہے ابھدر بیوہار کیا ہے اور اس مہیلا کے طرح کچھ اور مہیلاوں نے گواہی دی ہے اس کے بعد بھی اس کا کچھ نہیں بگڑ پاتا ہو اور ایک چینل پر وہ جج کے طور پر پھر بھی آتا ہو تو کیا اس چینل کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہونی چاہیے جیسے ہی یہ چٹھی سونا مہاپاترہ نے لکھی اس کے کچھ گھنٹوں کے بعد ہی سونی ٹی وی کی طرف سے یہ خبر آ گئی کہ انہوں ملک کو سیزن گیارہ انڈین آڈل سے باہر کر دیا گیا ہے دراصل جو پچھلا سیزن تھا سیزن دس اسی میں سونا مہاپاترہ نے انہوں ملک پر یہ عروپ لگایا تھا کہ انہوں نے ان کے ساتھ غلط برتاؤ کیا اس کے بعد کچھ اور مہلاوں نے سونا مہاپاترہ کے سمرتھن میں آ کر کے اپنی بات رکھی تھی اس میں لگ بگ شو اپنے آخری پڑاو کی طرف جا رہا تھا اور دباؤ جب بڑھنے لگا تھا تو سونی ٹی وی نے انہوں ملک کو شو سے باہر کر دیا تھا لیکن نئے سیزن میں یعنی سیزن گیارہ میں جب انہوں ملک کو دوبارہ جج کے طور پر لیا گیا اور شو شروع ہوا تو پھر سونا مہاپاترہ نے اپنی لڑائی تیز کر دی جیسے ہی انہوں ملک کو باہر کرنے کی خبر آئی اس کے بعد انہوں نے اس پر خوشی ظاہر کی انہوں نے کہا کہ یہ میری لڑائی نہیں ہے بلکہ میری طرح کیوں ان تمام مہلاوں کی لڑائی ہے جو اپنی ساکھ اور اپنی عزت کی خاطر ساہس اور سچ کے ساتھ لڑتی رہتی ہیں ان ساکھ ملنے تک لیکن سوال انہوں نے یہ کیا کہ سونی ٹی وی نے اپنا فیصلہ لینے میں اتنی دیری کیوں کی ہے کہ اس کی نیت پر اندیشہ نہیں ہونا چاہیے اس کی نیت پر شک نہیں ہونا چاہیے اس نے سونی ٹی وی کو بھی سوالوں کے گھیرے سے باہر نہیں رکھا جا سکتا ہے جو چٹھی انہوں نے سپنتی رانی کو لکھی تھی اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ چٹھی جو تھی وہ اتنی مارک تھی کہ چینل شاید اس چٹھی کے بعد ہی ڈر گیا ہوگا کیونکہ یہ پتر کھلا پتر تھا اور دنیا کے سبھی لوگ اس کو پڑھ سکتے تھے انہوں نے لکھا تھا یہ کہ جو سیکشول ہرسمنٹ کے اروپی کو کام دے رہے ہیں سپنتی رانی جی میں یون اپرادیوں کو پکرنے کس پہل کے لیے آپ کا دھنواد دیتی ہوں لیکن ان سکتروں کے بارے میں کیا جو اس کے باوجود انہیں کام پر رکھتے ہیں سونی ٹی وی نے انہوں ملکی خلاف کئی محلاؤں کی گواہی کی اندیکھی کرتے ہوئے انہیں نیشنل ٹی وی پر انڈین آئیڈل کے ینگ سس پروگرام کے لیے جج بنایا ہے کیا یون اپران اور حملے کی کہانی بتانے والی کئی محلاؤں کی آواز کوئی مائنی نہیں رکھتی ہے کیا سونی ٹی وی کو ذمہ دار نہیں تھاڑھا جانا چاہیے ہماری سنسکرتی ہر تیوہار میں برائی پرچھائی کی جیت کا جشن مناتی ہے درگا پوجہ محیشہ سرمردنی دشہرے میں رام اور راون بھک پرحلاد اور ہولی کا ہولی میں اور اس طرح کے ان اتصالوں میں یہ چلتا ہے یہ سماعت کو ایک پرتکاتمک سندیش بھیجتے ہیں اور ہمیں سکراتمک اورجا اور آشا سے بھر دیتے ہیں میں سمجھتے ہوں کہ پریورتن کو زمینی اس طرح پر ایک ویوستی طریقے سے سنچالت کیا جانا چاہیے انو ملک جیسے یون اپرادی کو پلیٹ فارم دینے سکشم کرنے اور جشن منانے سے یون اک پیرن کا سماننی کرن ہوتا ہے جو ہمارے سماج کو بہت خطرناک سندیش دیتا ہے یا انہیں بڑھاوا بھی دیتا ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی کرنے کی ستنترتہ ہے صرف اس لیے کہ کسی نے ان کے خلاف آواز نہیں اٹھائی ہے میں آپ سن رود کرتی ہوں کہ کرپیا بچوں اور مہلاؤں کی دبی ہوئی آواز اور گریمہ کے اس گھور اُلنگھن کے بارے میں جانچ کروائیں یہ سونا مہاپترہ کی چٹھی تھی کھلے چٹھی تھی سمتی رانی کے ٹریٹ کے بعد اور اس کے ٹھیک بعد یعنی کھلے پتر کے ٹھیک بعد سونی چانل نے انو ملک کو سیزن گیارہ انڈین آئیڈل سے باہر کرنے کا فیصلہ لیا کل ملا کر کے سونا مہاپترہ کی لڑائی بتاتی ہے کہ اگر آپ ساہس و سچ کے ساتھ لڑائی لمبی لڑنے کا مادہ رکھتے ہیں تو پھر آپ کو انصاف ملتا ہے موسیقی 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 موسیقی